بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو سب سے پہلے آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز فٹا فٹ سے سبسکرائب کر لیں تو چلیے آج کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں پالا کوفتیں یہ بہت ہی مزدار قسم کی ریسپی ہے اور میں آپ کو جھٹ پٹ بتاؤں گی یہ کسان سے بنائیں گے اور بہت ہی کم مسالوں میں تو چلیے آج کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا اس میں کوفتیں اور یہ جو کوفتیں ہیں ان کو میں نے اس کی جو ریسپی ہے میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی یہ شیلو فائے ہیں انہیں میں نے بھی پکانا ہے اور یہ تقریبہ ایک کلو پالک ہے اس کو میں نے گرینڈ کر لیا تھا اس کو میں نے بوائل کرنے کے بعد اس کو ہلکا دردرہ سا گرینڈ کر لیا اور ساتھ میں چاہیے ہوگا پیاز یہ دو پیاز اس کو میں نے چاپ کر لیا یہ دو میڈیوم سائز کے ٹماٹہ ان کو بھی میں نے چاپ کر لیا یہ تقریبہ ڈیڑھ سے دو انچ ادھرہ کا ٹکڑا ہے اس کو میں نے کدو کش کر لیا اور تقریبہ ایک کپ ہمیں اور اس کے ساتھ سپائس میں ہمیں چاہیے ہوگا Wirفن خلالے دل میرچ 1 ٹی سپائن 1 ٹی سپائن ہمیں چاہیے گا حلد ملعا 1 ٹی سپائن گرم سوکا بنگا پاوڑر تقریبہ 1 ٹی سپائن چائنی ساٹ چکن پیپر بھی 1 ٹی سپائن ایک بڑی لائچی 2 تیک کالی مچ کے دانے ہیں اور دارچینی کا ایک پیس ہیں چلیے سٹاپ کرتے ہیں اب میں ایک برتل ہوگی اور اس میں کھٹیگ آئٹ ڈال دوں گی یعنی کہ ویجیٹیبل آئٹ اس میں گھی کا تھوڑا سا تیل کا داد نہیں استعمال ہوگا آپ چاہت اس میں گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اب میں اس میں چاپ کیا ہوں ہاں تقریبا دو درمینے سلس کے پیاس ٹال دوں گی اب تقریبا دو سے تیر میٹھ ہم اس کو پکائیں گے تاکہ تھوڑا سا پیاس صاف ہو جائے اور اس کا تلوچین گل رہے ہاتھ رکھ پکائیں گے ہاتھ رکھ پکارا پکگیں گے ان طرق cuerپگیوں پہٹی سکتے ہیں اگر آپ کو پیاس ٹال دے ہیں یہ چی پیاس کی کروڑ ہوگی اب میں اسے میں تماؤٹی دال دوں گی اب تکاریگ رہا ملکس کھڑ کر لیا تھا ہم وہ دلیں گے میں اس کو دو سے دو منٹ کے لیے اس کو بھونوں گی تاکہ جو ٹماٹر ہیں وہ نرم ہو جائیں اور جو ادھر پرال ہیں میرے وہ بھی تھوڑا سا پک جائیں اکریبا دو منٹ ہو گئے مسائلوں میں کشبو آ لیا ہے اب میں اس میں ڈال ہو گئے نبا لال میرچ حلدی گرا مسالہ اور تقریبا دو ستین ٹی ٹی بس بور پانی اب مسالے کو بھونیں گے مسالے ہماری تقریبا بھون گئے ہیں اب میں اس کوکتے اٹھ کر دو گئے اس میں رہا ہوں کوفتے شیلو فرائے ہیں اس لئے میں اس کو دوبارہ اس میں بھون رہی ہوں اور اس کے لئے یہ تین سے چال منٹ تک میں اس کو اسی طرح سے میڈیم آنٹ پہ جانے کہ درمیانی آنٹ پہ اس کو میں بھونوں گی اور اس کو دم پہ رکھوں گی ہے آپ آپ چلی با دو منٹ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھک کہ وہ آئی ہے آپ اس کے لئے میں اس میں جو چائنی سالٹ ہے جو میں نے ہافٹی سپون لیا وہ میں اٹھ کر دوں گی اور جو میں نے سوکر دنگی کا پوڈر رہے تھا وہ اٹھ کروں گی ہم مزید اس کو میں پانچ مل تک پکوں گی اور یہ جو میں نے اس میں چائنی سالٹ لانے یہ اپشنل ہے آپ چاہیں تو بے شک استعمال نہ کریں لیکن اس کو جب اس میں ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی ذرا انہینس ہو جاتا ہے اور بہت ہی مزید کی کوفتیں اور پانک کیا رکھتی ہے یہ مزید میں اس کو پانچ مل پہ ہلکی آنچ بھی پکرے دوں گی تاکہ جو دوسیز ہیں اچھی طرح سے مسالے میں آجیں کوفتوں کے اور جو مسالے ہیں اچھی طرح سے کوفتوں کو لگ جائیں اب میں اس کو تقریباً پانچ مل کے لئے دم پہ رکھ دوں گی اس کو پانچ مل ہو گیا اور دیکھیں پانی اس کو خوشت ہو گیا اب یہ اویل ہے اس کو اور دیکھیں کتنے زبرگست سوستے بھن گیاں ماشاءاللہ اب میں یہاں پہ جو ایک ٹک آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں یہ کہ اب ہم اس کی کریں گے آنچ ہلکی اور ہم ان کوفتوں کو نکال لیں گے اب ہم ان کوفتوں کو نکال لیں گے ساتھ میں سے جو آئل ہے یہ بھی ساتھ نکال لیں گے دیکھیں میرے کوفتیں اور جو ہے وہ تیل نکال لیا ہے اب ہم ڈالیں گے اس میں پالک جو گرینٹ کی ہوئی تھی اس میں ملا رکھنا لیں گے آنچ جو ہے وہ تیز کر دیکھیں اور اس کو مسالے کے ساتھ مکس کر دیں گے پالک جو ہے وہ مسالے کے ساتھ مکس ہو گیا ہے اب میں اس میں تقریباً 3 سے 4 ہے بس وہ میں اس میں دودھ کا استعمال کروں گی اس کو میں نے ریسپی کار میں اس لئے نہیں بتایا تھا کہ یہ آپ چاہے تو اس کو سکپ کر سکتے ہیں لیکن اس کو ڈالنے سے نہیں ہوگا اس کو پالک جو پالک ہے وہ ہوتی اس کا ٹیکچر ہے وہ سمودھ سا آئے گا تو اگر آپ اس میں یہ ڈالیں گے تو یہ بھو ہوتی مطلب آپ کو ڈائجنس پر اچھی کرنا پہ ہو جائے گا اور یہ آپ کا پیٹ بھی خراب نہیں کرے گی انشاءاللہ آپ اس ٹرک کو دونے ٹھوٹ اعمال کیجئے گا اور بلیز مجھے کمنٹس میں ضرورت آئے گا تو میری ویڈیوز کو لاس تک دیکھ کریں تاکہ آپ کوئی بھی جو سکپ ہے وہ اس کیپ نہ کریں اور آپ کو ایک پر فیکٹ پریس پی مل سکیں اور اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھٹا پھٹا سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والے ویڈیوز کی ہر نوٹیفکیشن آپ تک پھول سکیں اور یقین جانیں کہ یہ بلکل فری میں ہے اب میں اس کو تقیباً پانچ مردم پہ رکھوں گی تاکہ جو دودھ اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے پی پارلک پھٹا ہوں پی پھٹا ہوں پی پھٹا ہوں اس کا ٹھوٹا ہوں پک گیا ہے یہ اللہ علیہ السلام کے حال دیکھنا ہے اس کو اور اور اوائل ہمیں چھوڑنا ہے اگر میں کس سکتے ہیں پین کا پھوڑ گیا ہے تو یہ علامت ہے کہ یہ پھوڑ گیا ہے دیکھیں اب کیا کریں گے یہ میں پھوکتے اور اوائل نہیں کلا تھا وہ ہمیں ڈال لے گے جس میں کھلا لوسکتے ہیں ہمیں اس کو مکس کر دیں گے دو ڈالے سے پارلے کا کلر بلکل فریش فریش لگ رہے ہیں بلکل فریش لگ رہے ہیں دو ڈالے کے لئے دم پر رکھ دوں گے دو ڈالے کے لئے دم پر رکھ دوں گے دو ڈالے کے لئے دم پر رکھنے کے بعد یہ دیکھئے اوئل جو ہے ہمارا ہمارے سے باہر آگے کیوں کو ریڈی ہوگی ہے اب میں فلیم رے آف کر دیں گے اور میں اب آپ کو بھی شعور کر کے بھی خات دیں گے اس میں لے رکھوں گے میں اس کو رشوٹ کر لیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے یہ ریسپی پسند آئی ہوگی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اور فیملے کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور ریسپی کو ضرور ٹائے کیجئے کومنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی